اسلام میں جہاد اور قتال یہ لفظ جہاد آج کے دور میں بہت بدنام ہو گیا ہے اور اسلام کا بڑا اہم فریضہ اس کے باہرے میں غیر مسلموں کو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں جہاد کو دہشتگردی تک لے جاتے ہیں جہاد تو لڑائی کو بھی نہیں کہتا جہاد کے معنی ہے جہد سے بنا ہے انتھک لگاتار دین کے لئے کوشش جہاد یعنی زندگی کی آزمائشوں اور امتحانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا اللہ کے دین کے لئے کوششیں جاری رکھنا دین پر قائم رہنا یہ جہاد ہے اسے جہاد اکبر کہا وہاں تو جہاد کا مطلب بنیادی طور پر لڑائی نہیں ہے اور جہاد کا جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ اس سے لڑائی ہی مراد لیتے ہیں اکثر مسلمان بھی اس سے لڑائی ہی مراد لیتے ہیں اس لئے کہ ایک حصہ کبھی کبھی جہاد کا لڑائی ہو سکتا ہے اس لئے حدیث کے اندر بعض حدیثوں کے اندر اسے جہاد لڑائی کے حصے کو بھی جہاد کہا گیا لگاتار دین کے لیے کوشش کا ایک حصہ کبھی کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ لڑائی بھی ایک حصہ اس کا بن جائے لیکن وہ کبھی جب اس کا موقع ہو ضرورت پیش آئے تو اس دین کی کوشش کا ایک جز کبھی کبھی لڑائی کے شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے ان لڑائی کو جہاد نہیں کہتے اور بیشتر حصہ جہاد کا وہ ہوگا جس میں جنگ یا لڑائی نہیں ہوگی خالی آمن ہوگا عربی میں لڑائی کو قتال کہتے ہیں یعنی قرآن میں قرآن کریم کے اندر لفظ جہاد لڑائی کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ لڑائی کے لیے لفظ قتال استعمال ہوا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْدَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہنا یعنی قتال فی سبیل اللہ یہ لفظ ہے اللہ کے راستے میں لڑنا لفظ جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہے ایک مرتبہ غزوِ طبق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس تشریف لارہے تھے تو مدینہ کے قریب آ کر فرمایا کہ اب ہم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف جا رہے ہیں یعنی وہ چھوٹا جہاد تھا لڑائی کے لیے جو نکلے تھے جہادِ اصغر اور یہ بڑا جہاد ہے جو مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اب جو جہاد چلے گا مدینہ کے اندر رہتے وہ بڑا جہاد ہے جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف جا رہے ہیں یعنی زندگی کی آزمائشوں اور امتحانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا اللہ کے دین کے لیے کوششیں جاری رکھنا دین پر قائم رہنا یہ جہاد ہے اسے جہادِ اکبر کہا وہاں تو جہاد کا مطلب بنیادی طور پر لڑائی نہیں ہے اور جہاد کا جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ اس سے لڑائی ہی مراد لیتے ہیں اکثر مسلمان بھی اس سے لڑائی ہی مراد لیتے ہیں اس لئے کہ اقصہ کبھی کبھی جہاد کا لڑائی ہو سکتا ہے اس لئے حدیث کے اندر لڑائی کے اس سے کوئی جہاد کہا گیا لیکن اصلاً جہاد ہے دین کے لیے انتک اور لگاتار کوشش لڑائی نہیں لڑائی صرف تین موقعوں پر اجازت دی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے ایک دفعہ کے لیے سیلف ڈیفنس جب دوسرے حملہ کریں نمبر دو اقدامی جنگ جب کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہو کہیں اور وہ فریاد کر رہے ہوں اور کچھلے جا رہے ہیں ان کے مرد اور عورتیں اور بچے فریاد کر رہے ہوں کہ اللہ کتی کو ہماری مدد کے لیے بھیج تو وہ چاہے مسلمان وہ چاہے غیر مسلم ان کو ظالموں کے پنجے سے ان کو نجات دلانے کے لیے جاؤ اللہ کے راستے میں تم لڑتے کیوں نہیں وہاں حکم ہے اقدامی جنگ ظلم کے خاتمے کے لیے اور تیسری حالت جنگ کی وہ ہے جہاں کسی قوم سے معاہدہ ہو سندی ہو اور انہوں نے اس معاہدے کو اپنی طرف سے توڑا ہو یہ تین شکلیں ہیں ان کے علاوہ کسی موقع پر لڑائی کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے لڑائی نہیں لوگوں کو دین قبول کروانے کے لیے لڑائی نہیں دین پھیلانے کے لیے لڑائی نہیں قتال نہیں ہوگا لیکن جہاد رہے گا جاری لوگوں کو دین قبول کروانے کے لیے قتال نہیں لڑائی نہیں دین کے لیے لگاتار کوشش بغیر لڑے ہوئے ان کو سمجھانا دین ان تک لے کر جانا جہاد رہے گا جاری ان تین صورتوں کے علاوہ جنگ نہیں ہو سکتی اب جنگ کی جتنی بھی صورتیں ہیں جو ان تین کے تحت ہی آئیں گی ان تمام موقعوں کے اوپر پھر ضابط اخلاق دیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ضابط اخلاق دیا قرآن نے تو بار بار کہا کہ لڑائی کے درمیان بھی اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو صلح قبول کر لینا تمہیں اگر یہ در ہوگی یہ دھوکہ دیں گے تب بھی صلح قبول کر لینا اس سے مت ہٹنا جو زیادتی کرنے سے فساد پھیلانے سے بعد آ جائیں ان سے جنگ مت کرنا ایک ضابط اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا کوڈ آف کنڈکٹ اور انہوں نے فرمایا کہ میدان جنگ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا میدان جنگ میں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا میدان جنگ میں مزدوروں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا میدان جنگ میں پھلدار درخت نہیں کٹے جائیں گے مزدوروں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا یعنی جو براہراس لڑ نہیں رہے ہیں عورتیں میدان جنگ میں کیا کر رہی ہیں اگر لڑ نہیں رہی تب بھی دشمن کی مدد کے لیے تو ہیں لیکن اگر براہراس نہیں لڑ رہی چاہے دشمن کی مدد کے لیے ہیں وہاں پر عورتیں مزدور دشمن کی مدد کے لیے تو اسے چاہے براہراس نہیں لڑ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا جو دین میدان جنگ میں موجود دشمن کی مدد کرنے والے عورتوں اور مزدوروں پر ہاتھ اٹھانے کو منع کرتا ہے بڑوں اور بچوں پر وہ دین اس کی اجازت دے گا کہ کسی جگہ کوئی بم کا دھماگہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مر جائیں اسلام اجازت نہیں دیتا وہ دہشتگردی ہے وہ قتال بھی نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ اس کو بھی جہاد کا نام دیا جا رہا ہے ہمارا میڈیا اسے بھی جہاد کا نام دیتا ہے کہیں اگر معلوم نہیں کس نے کیا لیکن اگر کہیں کچھ لوگ کچھ نہ سمجھ کہیں سچ پچ مسلمان بھی ایسی کسی کار روائے میں کبھی ملوث ہو ثابت بھی اگر ہو جائے ایسا اور وہ اپنے آپ کو مجاہدین کہتے بھی ہوں تو وہ جہاد نہیں ہے جہاد کے لیے یہ شرط ہے کہ جہاد صرف اسٹیٹ ڈیکلیئر کر سکتی ہے اسلامی حکومت اعلان کر سکتی ہے جہاد کا کوئی گروہ کوئی علیدہ گروپ کوئی جماعت جہاد کا اعلان نہیں کر سکتی جب تک کہیں اسلامی اسٹیٹ نہ ہو اور وہ جہاد کا اعلان نہ کرے اس وقت تک جہاد نہیں ہوتا یعنی لڑائی والا جہاد جسے قتال کہتے ہیں تو پھر وہ ساری سرگرمیاں اگر سچ مچ کسی جگہ پر ملوث کسی ناسمجھ کوئی مسلمان اگر ہوں بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں تو وہ جہاد نہیں ہے اور وہ قتال فی سبیل اللہ بھی نہیں جہاد تو بہرحال نہیں ہے